انام دھر انام دھر انام دھر انام دھر انام دھر انام دھر ایک مرتبہ پھر انام دھر میں آپ کو خوش آمدیت اور مجھے وہ پانچ یا چھے یا تین یا دو مرد حضرات چاہیئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں سفید کپڑے والے نہیں چاہ جائیں سفید کپڑے پورے صرف جیکٹ نہیں ہونی چاہیئے یا آئیے پورے سفید کپڑے سر تاپا سفید ہاں جی آئیے اب آپ آئیے آئیے آپ بھی آ جائیں اور تو کوئی نہیں ہے نہیں آئیے اب آپ لوگوں نے بتانا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے کپڑے زیادہ اجلے اور سفید سب سے پہلے اچھا ایک منٹ درمائیک دیجئے گا آپ کا اسم میں گرانی ہے شاہد علی قادری شاہد علی قادری صاحب کے کپڑے آپ کا نام آصف علی آصف علی صاحب کے کپڑے آپ کا نام جررار 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 صاحب کے کپڑے جررار صاحب آنکھیں پوری کیوں نہیں کھلتی بس قدرت نے یہی آنکھیں دی بچپن میں اگر امی نیو کر دیتی کھل جاتی آپ کا نام حاجی مشاہد رضا حاجی مشاہد رضا صاحب کے لیے رن کی واشنگ مشہ مشہ اور آپ سب کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے گفت جائیں گے آپ تک پہنچاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گفت ہمارے تمام پارٹسپنٹس کے لیے دے دی جائیں بہادر شاہ زفر کی غزل سنائیے جناب کیوں نہیں سنائے بہادر شاہ زفر بھی آپ جیسے ہی تھے خاک ساری کے سوا پاس میرے خاک نہیں خاک ساری کے سوا پاس میرے خاک نہیں خاک میں مل بھی گئے پر ان کو خبر خاک نہیں خاک لوگے خبر جب خاک میں مل جائیں گے خاک لوگے خبر جب خاک میں مل جائیں گے بعد مرنے کے خبر لی تو خبر خاک نہیں بھئی بہت ساری تعلیہ خاک اسوس کی اے زفر خاک میں مل جانے کا وہ کون سی شہ ہے جو کہ آخر کو بنی خاک بھئی بہت ساری تعلیہ مشاہد صاحب کے لیے آئیے میں آپ کو لے کے چلز تشریف رکھیں اور اب انعام گھر میں وقت ہوا ہے نئے شادی شدہ کپل کا آج جو کپل آ رہا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں انعام گھر کے بہت خاص مہمان ہیں یہ بہت ہی خاص فیصلہ باس سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے خاص طور پر انہیں آج زہمت دی ہے بلایا ہے اپنے انعام گھر میں سوہ دو فٹ کے ریحان نجم اور ڈھائی فٹ کی مدیہ ریحان بیس فروری کو شادی کے بندر میں بدے یعنی فروری جو کہ ابھی مہینہ گزرا ہے بھرپور تعلیوں میں دونوں کا استقبال کیجئے موسیقی 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 شہری بھائی شہری بھائی کدھر ہیں ہاں شہری بھائی اتنا پیارا جوڑا آیا ہے آپ نے کچھ گایا ہی کچھ تو گا دے ہم انتظار کریں یا باتیں کریں ان سے گا رہے ہیں آپ یا نہیں ہائے 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 کچھ نہیں گا رہا اچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا کیسا لگ رہا ہے ان سے شادی کر کے شکر اللہ کا بہت شکر اللہ کا بہت شکر اللہ کا خواہش یہی تھی کہ اسی طرح شادی ہو آپ کی خواہش یہی تھی ہونا تو میری ساتھے دوھاؤں گے میں اور میرے بھائی اور مابا سے امیرہ خیانہ سکھ گئے میں یہ خواہش ہے اچھا اور آپ بھا بھی خوش ہے جی میں بہت خوش ہوں شکر حمدلیلہ یہ مائک قریب کا کہیے میں بہت زیادہ خوش ہوں شکر حمدلیلہ میں بہت عیش کر رہی ہوں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی لوگوں نے اس شادی میں خوب انجوائی کیا تو اب آپ لوگوں کا جو ماشاءاللہ آگے جانے کا پروگرام ہے کہیں گھومنے پر ہنیمون کہاں اچھا پہلے عمرے پہ جانے کا پروگرام انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ہر مہن تیبین کی زیارت کرائے کچھ تھوڑی سی ہلکی پھلکی باتیں بھی کرلیں کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرلیں یہ تو اب ہم نے آپ سے لیسے کرنی تھوڑی تمیز میں عدب میں احترام میں کچھ اگر ہلکی پھلکی باتیں بھی کرلیں آپ سے ہلکی پھلکی مزی کی مزی کی مزی کی مزی کی مزی کی میرا بھانگی انشاءاللہ ہم نے س både یہ موسیم ی کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ چھرہ reflection چھرہ وہ یہ لدک پاتات مرgran서 انشاءاللہ انشاءاللہ بہت انشاءاللہ مارنا چاہیے تھا اسے جو چھیڑے گا اس کے ساتھ چھیڑے گی کیوں آپ کو ہم تو آپ سے مزاق کریں گے مزاق کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے چھیڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے مزاق کرنا وہ ایک الگ باغ گنا اپنی سیملی ممبر جانتے ہیں وہ باغ گنایا بلکل صحیح بات ہے تو آپ کے کپڑے آرڈر پر بنتے ہیں میں سوٹ بنواتے ہیں سوٹ بنواتے ہیں آپ کتنے کپڑے میں بن جاتا ہے آپ کتنے گز میں دو گز میں ایک گز میں ایک گز میں کپڑے بن جاتا ہے اٹھارا گز میں اٹھارا گز میں پورا بنتا ہے اٹھارا گز میں پورا بنتا ہے اور آپ کے کپڑے 5 میٹر لگتا ہے پانچ میٹر لگتا ہے شادی کا جوڑا کس نے پسند کیا تھا انہوں نے یا آپ نے خود خود پسند کیا تھا دونوں نے مل کے شاپنگ کی تھی مل کے گئے تھے چیزیں لینے کے لیے ان کی کیا کیا پسند ہے کیا کیا پسند کرتے ہیں بتا دے بتا دے بتا دے شرمائے نہیں بتا دے کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں شرمائے کے دکھاؤ پھر سے دوبارہ بس یوں ہی رہے نا کیا پسند کرتے ہیں کس نے پسند ہونے چاہیے آپ اس میں چاہیے نہیں چاہیے آپ کیا پسند کرتے ہیں یہ بتا دے یہاں قریب پہ گئے نہیں مطلب کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں چلے یہ بتا بریانی بریانی جے تو بریانی کی کتنے چاول کی دانے کھاتے ہیں چھے سا پانچ چمچ پانچ چمچے جے پانچ چمچے چھوٹے والے بڑے والے چھوٹے 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 پانچ چمچے کھا جاتے تھے چھوٹے چھوٹے پانچ چمچے اور اس کے ارابعہ سالن روٹی بھی کھاتے ہیں دونے والوں میں پیٹ بھر جاتا ہو جے کنات پسند پاکستانی ہے دو نوالوں میں پیٹ بھر جاتا ہے دو نوالوں میں اور آپ کو شادی کے بعد شادی کے بعد انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیار سے کچھ کھلایا جی کیا کھلایا بریانی کورما کھیر کیا بتاؤ آپ کو ارہے بتاؤ ہاں آئیس کریم آئیس کریم اور آئیس کریم کا نام لینا بھی نہیں ہے وہ کمرشل ہو جائے گا یہ آئیس کریم ہاں کیا تھا اس کا نام کون تھی ہے کپ میں کھلائی تھی کپ میں کھلائی تھی تو لے جا کے کھلائی تھی یا گھر میں لے کے آئے تھی لے گئے تھی اچھا ہاتھ سے آئیس کریم کھلائی آپ کو جی میں پاستہ مانگا ہوں یہ کھلائیں گا آپ ہاتھ سے ان کو لے کے آئے تھی موسیقی موسیقی آپ بھی کھلائیں دو ہفتے تک کچھ نہیں کھانا صحیح ہے خبردار جو کھانے کا بھی سوچا بستر آپ لوگوں کے کیسے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوں گے نہیں بڑے بستر ہیں تو کہاں بڑے بستر میں نظر آ جاتے ہیں آپ کدھر ہیں کس طرف ہیں کیسے پدہ چلتا ہوگا نظر آتے ہیں آپ اچھا گر کبھی بستر سے گر گئے تو پھر کیا ماہر ہو اس معاملے میں گر ہو گے نہیں کبھی پوری پریسٹس کی بھی ہے تم نے تالی مارو گے تالی یہ اور کس کس چیز میں ماہر موسیقی اچھا سنے آپ رقص بہت اچھا کرتے ہو چلو آج بیگم کے لیے ناچو ایک منٹ ایسا نہیں آپ نے بولنا ہے ریحان ناچو ریحان ناچو ریحان ناچو ریحان ناچو ناچو موسیقی 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 محبتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ ہماری ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں آپ پر کوئی بری نگاہ نہ ڈالے اور جو آپ کو چھیڑے اللہ تعالی اسے بھی ہدایت دے کیونکہ یہ سب خدا کی بنائیوی مخلوق ہے اللہ نے جس کو جیسا بنایا بہت خوب بنایا بہت پیارا بنایا ہمیں اللہ کی قدرت پر اس کی سنائیت پر ہمیشہ ناز کرنا چاہیے جو سنائیت خدا کی ہے جو سنائی اللہ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہمیں آپ پر بھی ناز ہے اور ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ انام گھر میں آئے یہ سارے تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے بہت ساری تعلیوں میں رخصت کیجئے برج بینک کی طرف سے دس ہزار روپے بھی آپ کے لئے ہے بہت ساری تعلیوں اور اب یہ سارے گفٹس ریحان بھائی کے ساتھ جائیں گے اور اب ہے وقت تکہ لگاو تکہ وہ کونسی سبزی ہے جس میں تالہ اور چابی دونوں کا نام آتا ہے لاکی لاکی الکرم کا گفٹ آپ کا ہوا وہ کونسی ملازمت ہے جس میں ایک ہفتے کے دوران ملازم کو عوصتاً ساٹھ کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے ایک ہفتے کے دوران ٹرافک وارڈن ٹرافک پولیس ایک ہفتے کے دوران پوستمین نہیں ہاں بھئی نوجوانوں آ رہاں بھائی آ رہاں پولیس پولیس نہیں ہاں جی کھدر آ جائیں وہ کونسی ملازمت ہے جس میں ایک ہفتے کے دوران ملازم کو عوصتاً ساٹھ کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے نہیں پوستمین نہیں پوستمین نہیں ہے پوستمین نہیں ہے ہاں پولیس بھی نہیں ہے چلے ایسی دے لو ہاں پولیس بھی نہیں ہے ہاں چلے ہاں ہاں ایتھلیٹ ہر بار تکہ نہیں لگتا گانہ نہیں آتا شادی کا گانہ نہیں آتا ہاں نہیں پوئیم نہیں جواب دینا ہے جواب آپ کو ہمی ایسی گفت دیتے ہیں جلدی سے لائیں بچوں کے لیے سعید غنی کا گفت ہے امپار اچھا بھئی واکیس کا دیتے ہیں آپ کو یہ لیں ہاں جی وہ کونسی ملازمت ہے جس میں ایک ہفتے کے دوران ملازم کو اوستان ساٹھ کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے ٹی ٹی نہیں فوجی بھی نہیں ہاں جی شیر سنا دو جلدی سے شیر سنا دو ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک یہ لیجے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک ہاں جی جلدی بتائیں نہیں جواب ہے ایسی جواب ہے 60 کلومیٹر 60 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے اوستان ہفتے کے دوران ڈاکیاں پوست مین نہیں پولیس نہیں وہ کونسی ملازمت ہے جس میں ایک ہفتے کے دوران ملازم کو اوستان 60 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے وہ ہے ویٹر کیو موبائل کیو موبائل یہ لیجے کیو موبائل چلیے لیجے امجد ایک جگہ مردہ پایا گیا نہ اسے کسی نے قتل کیا نہ خودکشی کی پولیس کو اس کی لاش کے پاس ایک بیگ ملا جو اس کی جان بچا سکتا تھا بتائیے بیگ میں کیا تھا امجد ایک جگہ مردہ پایا گیا نہ اسے کسی نے قتل کیا اور نہ ہی اس نے خودکشی کی پولیس کو اس کی لاش کے پاس ایک بیگ ملا جو اس کی جان بچا سکتا تھا بتائیے بیگ میں کیا تھا جو بتائے گا جو بتائے گا اسے بائک دوں گا اس کی امی کی فورٹو کیوں موبائل کی بائک دوں گا اس کی امی کی فورٹو اس کی امی کی فورٹو فورٹو تھی امی کی امی کی ہاں بیٹھو ہاں کون بتائے گا ہاں NIC 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 تو پکڑواتا ہے بسٹر باکس نہیں نہیں آئس کریم ہاں انہیلر نہیں ICU امجد ایک جگہ مردہ پایا گیا اسے نہ کسی نے قتل کیا نہ خودکشی کی پولیس کو اس کی لاش کے پاس ایک بیگ ملا بیگ ملا بیگ ملا جو اس کی جان بچا سکتا تھا انہیلر بیگ نہیں ہے بیگ ملا امجد ایک جگہ مردہ پایا گیا نہ اسے کسی نے قتل کیا نہ خودکشی کی پولیس کو اس کی لاش کے پاس ایک بیگ ملا جو اس کی جان بچا سکتا تھا تکہ لگاؤ کا سیگمنٹ ہے کوئی تککہ لگائی نہیں رہا لیکن یہاں تککہ لگ گیا پیرا شوٹ صحیح جواب ہے کیوں موبائل کی بائی کسی ملک میں خودکشی کو مقدر سمجھتے ہوئے ہارا کری ہارا کری کہا جاتا ہے ایک ملک ہے جہاں خودکشی کو مقدر سمجھتے ہوئے ہارا کری کہا جاتا ہے جپان میں کہا جاتا ہے یو پی ایس اپولو کا یو پی ایس لسی ڈی کن الفاظ کا مخفف ہے لسی ڈی 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 سمبو کی الیکٹرک کٹل کیوں موبائل کیوں موبائل کیوں موبائل جس سویر کھہچو کھہچو بس سکون مل گیا ہاں رومن آداد میں ڈی کس عدد کی علامت ہے رومن آداد میں ڈی کس عدد کی علامت ہے ڈی ڈاکٹر ڈی آداد آداد بیجٹس رومن آداد میں ڈی کس عدد کی علامت ہے ڈی آجی اوپر آگئے بھائی رومن آداد میں ڈی کس عدد کی علامت ہے ڈی رومن آداد میں ڈی فائیو ہنڈڈ کی علامت ہے یونی ورکہ پانچ ہزار روپے کا گفت ہے امپا پہلی بوچھئے مو میں ڈال کر ہر ایک کھالے لگ جائے تو جان نکالے مرژی مرژی مو میں ڈال کر ہر ایک کھالے لگ جائے تو جان نکالے گولی گولی مو میں ڈال کر ہر ایک کھالے لگ جائے تو جان نکالے گولے بسکٹ بسکٹ کے لغوی معنی کیا ہے بسکٹ بسکٹ ہاں جی ویڈ آٹا 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 کیا تم نے پہنا ہے باٹا یہ کہاں سے تم نے چاٹا ہاں آٹا بسکٹ کے لغوی معنی ڈکشنری ڈکشنری لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو لغوی لغوی ڈکشنری میں بسکٹ کو کیا کہتے ہیں ہاں کیا کہتے ہیں جی کوکیز کہنے والی تھی کوکیز کہنے والی تھی میں مگر ہے نہیں ہاں ہاں جی پہلے سوال کا جواب ہے پویم بھی سنیں گے ہاں پویم سنیں سناو 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 تمہیں پویم سنانی ہے بچی کا ہم نے سنا نی تم سناو اب بچی کا بھی ستے ہیں ہاں ہاں اب 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 دا ورلڈ سوہائے بچی بھی سنائی وہ دیکھو وہ کتنی اچھی پویم سنائی کچھ سیکھو اس کو تک سردی لگ رہی ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاں جائی ٹوینکل ٹوینکل چبانہ بسکٹ کو لغوی معنی کیا ہے چبانہ چبانہ ہاں جی بسکٹ کے لغوی معنی پویم سنا دو بھئی جلدی سے سنا دو یہاں کوئی سوال کا جواب نہیں دیکھو چلے بھئی آپ کے لئے گفت ہاں جی کوئی جواب دے گا دیں جواب جواب چاہیے جواب 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 نہیں بیکری نہیں بسکٹ کے لغوی معنی کیا ہے بھوک مٹانا کوئی تو جواب صحیح دے رہے ہیں ہاں انکر میں شیر کو نہ ہوں نہیں شیر نہیں جواب چاہیے بسکٹ کے لغوی معنی کیا ہے بسکٹ کے لغوی معنی کیا ہے نہیں بسکٹ کے لغوی معنی ہیں ٹوائیس ککٹ دو مرتبہ پکا ہوا واشنگ مشین آپ کی ہوگا ہے اور اب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں کچھ ٹیم میں منتخب کی جائیں گی یہاں پر کچھ کھیل ہونے والے ہیں بڑے شاندار قسم کے یہاں پر گیمز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کاروار لے جا میرے یار بھی باقی ہے جس میں گاڑی بھی ہے اور موٹر سائیکل بھی ہے لیکن پہلے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک پیارے سے شو میں آپ موجود ہیں جس کا نام ہے انام انام در انام در انام در انام در انام در انام در